اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملینز میں ویوز جو ہیں وہ اینیملز فاؤنٹین کروسنگ گیمز پر آ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک بہت زبردستہ طریقہ ہے جس سے ہم فاؤنٹین کروسنگ والی گیم رانا شروع کریں گے اور وہ بلکل فری میں ہے جیسا کہ آپ سیکرین پر دیکھ سکتے ہیں سیم ایسی ویڈیو کائن ماسٹر میں آپ بنا سکتے ہیں بس اس میں یہ ورک کرنا ہوگا کہ آپ کو کوپی پیسٹ ورک کرنا ہوگا کوپی پیسٹ ورک کے تھو آپ اینیملز کی جو فاؤنٹین والی ویڈیو برا لیں گے اگر ہم بات کریں خود سے اینیمیشن کی اور اینیملز کو سیٹ کرنے کی تو وہ والے ٹوریلز تو آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں اور وہ سیکھ چکے ہیں تو آئیں سب سے پہلے پلے سٹور اوپن کر لینا ہے وہاں پہ اینیملز فاؤنٹین گیم لکھنی ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے انسٹال کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ نے یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اینیمل کروسنگ گیمز کیا جاتی ہے پھر آپ نے اس کو بیٹھ گیم سٹارٹ کرنا ہے لیولز اس میں کافی زیادہ آ جاتے ہیں آپ نے ون لیول پر ہی آپ کلک کر سکتے ہیں تب ہی نیکس لیول جو ہے آپ کھیل سکتے ہیں اس کا والیوم جو ہے وہ میں بند کر دیتی ہوں بند کرنے کے بعد اب آپ نے مین کام کیا کرنا ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس سکرین پر نظر آتے ہیں کچھ پارس تو اب آپ نے یہاں سے اس کا ویو چینج کرتا ہے یہاں سے سٹاپ یہاں سے آگے پیچھے اور یہاں سے اوپر نیچے اس طرح سارے پارس میں جو ہے آپ اینیمیشن کر سکتے ہیں ہم اس کے کیمرے والے پارس پر کلک کرتی ہوں تو اس کا ویو جو ہے وہ مجھے تھوڑا شورٹ دکھائی دے رہا ہے اچھا دینا ہے اور تھوڑا سا ایدھر ایسے اور پھر سے مجھے اپ کرنا ہے اپ کرنے کے بعد پھر مجھے پوز دے دینا ہے کون سے والا یہ والا اور اس کو اپ کرنا ہے اگین پھر مجھے اس کو پوز دے دینا ہے اس طرح سے اور پھر تھوڑا لیول بڑھا دینا ہے اور فرنٹ ویو دے دینا ہے اس طرح سے اوکے تھوڑا سا اور کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ اب مجھے اس کی لیول کو تھوڑا بیک پر جاتی ہوں اور یہاں سے اس کی ویو کو چینج کرتی ہوں تو یہ فرنگ میں آ جائے گا اور یہاں سے دیکھوں تو میرا ویو جو ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دی رہا ہے تو یہ ویو اس طرح سے میرا بلکل دن ہے کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہوگا اور آگے لے کے جانے کے بعد اب مجھے اس کی ویو کو چینج کرنا ہے کرنی بات اب یہاں پر نا میرے پاس جو بھی ہے یہ ایک اینیملز کا یہ والا سسٹم آ رہا ہے کہ اس میں میرا اینیمل جو ہے مطلب کہ انڈر نا جائے تو اب مجھے اس کے پوز کو تھوڑا چینج کر دینا ہے اور جلدی سے ادھر سے اس کو بڑھا لینا ہے اور اب بیجے لگ جائے گا تو یہ میں آؤٹ ہو جاؤں گی اوکے کر لینا ہے اب مجھے اس کو اگین یہاں سے اس کے ویو کو چینج کرنا ہے اور میں آؤٹ ہو گئی تو اگین اب ہم لائن کی بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ دیا کی تو آپ نے اس طرح سے اس کو بنا لینا ہے بنانے کے بعد اس کو فرنٹ میں جس طرح بھی آپ اس کی اینیمشن کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے سکرین کو ریکارڈ کر لینا ہے ریکارڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کا یوز کیسے کرنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں نیکسٹ اپلیکیشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا جو بھی ریکارڈ کیا تھا سکرین وہ ہم یہاں پر لیا ہے سب سے پہلے اب ہم سکرین میں جو اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں سیٹ کرنے کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کریکٹرز ہیں اور بیکگراؤنڈ ہے اس میں آپ کو جو شو ہو رہا ہے وہ تھوڑا جو کیپچر ہے وہ کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے جسٹ دیکھیں آپ نے جسٹ اس طرح سے کلک کر لینا ہے اپنے کیا کرنا ہے اس کو اتنی سٹیپس کو آپ نے رکھ لینا ہے اس طرح سے یہ آگے جا رہا ہے آگے جانے کے بعد اب یہ جو ہے اس طرح سے موو ہو رہے ہیں موو ہونے کے بعد آپ کا elephant جو ہے یہ پھر سے اگن آگے جا رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو آگے کرتے رہنا ہے تو یہ آگے جا رہا ہے اور یہاں پر جہاں پر اس طرح سے اپنے اس کی فاؤنٹین والی ویڈیو کو سیٹ کر لینا ہے اور جتنا بھی اس کا جو بھی پارٹ ہے وہ جو ہوگا یہاں پر جو چیزوں والا ہے وہ ریمو ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بہت جلدی بن جائے گے اور یہ گیم کی طرح سے گیم والا فاؤنٹین ویڈیو تیار ہے اس طرح سے تو اس طرح سے آپ جب elephant پانی میں نیچے گر جائے گا یا اس کو کوئی بھی تیار لگ جائے گا تو وہ مر جائے گا پھر اچھا اس کے بعد یہ ایک لائن والی آ جاتی ہے یہاں پر elephant کی سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اتنا elephant کا آگا چکا اور یہاں پر یہ جو ہے اب آ جاتا ہے یہاں سے ہم سین تیار کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں elephant کا سین ہم نے بنا لیا اور اسی طرح سے آپ نے مزید سیکرول کرنا ہے سیکرول کرنے کے بعد آپ نے جو بھی character ہیں animated ہیں ان کو pose اپنے حساب سے آپ نے دے دینا ہے اس کے ہر view آپ دیکھ سکتے ہیں گیم پر نظر آتا ہے اور یہاں سے آپ نے اس طرح سے fountain والا یہ جو بات والا سینیں آپ بنا سکتے ہیں گیم کے تھو تو اس طرح سے گیم کے تھو آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس سے آپ کو copyright کرنے ہی ہوگا پیچھے جو voice ہے وہ آپ اپنی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی effect voice sound ڈال سکتے ہیں تو i hope کہ اس طرح سے آپ نے complete list سارے اپنے جو steps ہیں وہ clear کر لینے ہیں تو بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب تو یہاں پر سمجھے ہمارا scene ready ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں سے effects ڈال دینا ہے effect ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ step جوڑے جوڑے نہیں محسوس ہوتے یعنی کہ جیسے اب مجھے یہاں پر roll میں دینا ہے split transition دے دیتے ہیں اس طرح سے rotation دے دیتے ہیں اس کو تو یہاں سے آپ scene دیکھیں گے ایک دن سے جو آپ کا scene ہے وہ اتنا وہ نہیں لگے گا یعنی کہ آپ کی جو animation ہے وہ اچھی scene میں آپ کی feel ہوگی تو آپ اس طرح سے کوئی بھی fast transition یا کوئی بھی طرح کا animation دے دیں تو اس سے یہ benefit ہے کہ آپ کو آپ کی story کا جو scene ہے وہ اچھا بن جائے گا تو آپ اس طرح سے کوئی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next studio میں کچھ پوچھنے چاہیں تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں next ڈیو تک کے لئے اللہ حافظ